لا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و اتحالاتو والسلام علی سید الاولین والآخرین خیر المبشرین والمنظرین افضل المخلوقین فی عالم التکوین ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعثومین المظلومین وَلْعَنَتُ اللَّهِ عَلَى عَدَائِهِمْ مَجْمُعِينَ مِن لَلَنَا هَذَا الْا يَوْمِ الدِّينِ اَمَّا بَعَدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينَ وَهُوَا اَزْدَقُ الْحَادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ اَصْتَفَى آدَمًا وَنُوْحًا وَعَلَىٰ إِبْرَاهِيمًا وَعَلَىٰ عِمْرَانًا عَلَىٰ الْعَلَمِينَ صلاوات بھی جمع آغاز کلام سے پہلے گزارش ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر سیدرداتا مرحوم کی روح کوسکا سوابی سالتا صلاوات بھی جمعیدی محمد اللہ عربابِ ملیس کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ممبر بل جانے تک کش مکش کی قیفیت رہتی ہے کیا پڑھوں کیسے پڑھوں جس مرہوم کے عصالِ ثواب کی مجلس پڑھ رہا ہوں بڑسرِ ممبر کہہ رہا ہوں اس میں کہیں سے کوئی مبالغہ خطان نہیں ہے میری نگاہوں میں کس قدر قابلِ قدر تھے وہ بیان کے لئے میرے پاس لفظیں نہیں ایک مخلص حمدت میں نے کھویا ہے اور میں نے کیا اس چار دیواری میں قدم رکھنے کے بعد اس امارت کا ایک ایک ذرہ آواز دے رہا ہے ایک سچے دل سے شہزادی کی خدمت کرنے والا اس دنیا سے چلا گیا اور یہ خین جانیے تقریباً ایک سال ہو گیا ان کو اس دنیا سے گئے ہوئے لیکن خاندانِ رسالت سے ان کی والے آنہ محبت تھی جو اس سال کے گزر جانے کے باوجود آج بھی انہیں زندہ رکھے بارحال بچوں نے خواہش ظاہر کی انکار کی تو کوئی گنجائش ہی نہ تھی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے میری جن جن مواقع پر مدد کی ہے شاید کچھ اس کا بدلہ میری اس مجلس کے ذریعے سے زیادہ زیر زحمت نہیں دینا ہے آپ کو لیکن ہا یہ ضرور چاہوں گا کہ کچھ میرے اوپر جو ان کے حقوق تھے وہ ضرور ادا ہو جائیں ایک سلاوات بھیج دیجئے محمد جس آئے کریمہ کو بطور عنوان میں نے آپ حضرت کے خدمت پر پیش کیا ہے پروردگار اپنے کچھ مخصوص بندوں کا تذکرہ اس آیت میں کر رہا ہے جنہیں اس نے آلمین میں سے منتخب کر لیا ہے چن لیا ہے ارشاد ہو رہا ہے ان اللہ اطفا اللہ نے چن لیا آدم آدم کو ونوحوں ونوح کو وعلا ابراہیمہ اور ابراہیم کی اولاد کو وعلا عمرانہ اور عمران کی اولاد کو علی العالمین عالمین میں سے ابتدائی دو انتخاب بلکل واضح ہیں اس لئے کہ اللہ نے جنہیں چنا ہے ان کا نام لے لیا ہے ہم نے آدم کو چن لیا ہم نے نوح کو چن لیا لیکن بات کے دو انتخاب غیر واضح ہیں ہم نے اولاد ابراہیم کو چن لیا اب اولاد ابراہیم میں کسے چنا گیا اس کی کوئی وضاحت اس آیت میں نہیں ہم نے اولاد امران کو چن لیا اب سب سے پہلا جھگڑا تو یہی کہ کون امران اس لئے کہ امران نام کی کئی محترم شخصیتیں تاریخ میں موجود ہیں اور اب امران کا تائین ہو جائے تو پھر ان کی نسل میں کسے چنا گیا اس کی بھی کوئی وضاحت اس آیت میں نہیں ہے دیکھیں مسلمانوں میں جتنے بھی فرقے پائے جاتے ہیں بغیر کسی اختلاف کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ آل ابراہیم سے مراد ہمارا رسول ہے یعنی اللہ نے آدم اور نو کے بعد جسے چنا ہے وہ ہمارا رسول ہے سارا جھگڑا مسلمانوں میں آل امران کے لئے کون مراد ہے آل امران سے اس پر مسلمان متفق نہیں ہیں ایک گروہ کہتا اس سے مراد جناب موسیٰ ہیں اس لئے کہ ان کے والد محترم کا نام بھی امران تھا ایک گروہ کہتا کہ نہیں اس سے مراد جناب عیسیٰ ہیں اس لئے کہ جناب عیسیٰ کی والدہ جناب مریم اور جناب مریم کے والد جناب عمران تو جیسے نواسہ محمد ہونے کے بعد حسین آل امر محمد ویسے ہی نواسہ امران ہونے کے بعد عیسیٰ آل امران تو دوسرا گروہ یہ ہے لیکن ایک تیسرا گروہ ہے ہمارے علماء کا وہ کہتا ہے نہ موسیٰ نہ عیسیٰ یہاں مراد مولا علی علیہ السلام اور سر مولا علیہ ہی نہیں ان کی وہ پاک و پاکیزہ اولاد جسے اللہ نے طہارت بھی دی ہے امامت بھی دی ہے امامت بھی دی ہے تو میں کوشش کروں گا کہ یہ بات ثابت ہو سکے کہ آل امران سے مراد کون ہے لیکن دلیل کے لئے کوئی حدیث کو ذریعہ نہیں بناوں گا اس لئے کہ اگر حدیث کو ذریعہ بناے تو گروہ تین ہیں ایک عیسیٰ والا گروہ ایک موسیٰ والا گروہ ایک مولا علیہ والا گروہ فیصلہ ایک کے حق میں ہوگا دو کے خلاف جائے گا تو جن دو کے خلاف جائے گا وہ بڑی آسانی سے کہہ دیں گے کہ صاحب یہ فیصلہ تو حدیث سے ہوا ہے ہمارے نزدیک حدیث ہی محتبر نہیں ہے تو فیصلہ محتبر کیسے ہوگا میں ذریعہ فیصلہ کے لئے کسی روایت کو بھی نہیں بناوں گا اس لئے کہ جب حدیث کا فیصلہ قابل قبول نہ ہو تو روایت کا فیصلہ کیسے قابل قبول نہ ہو اور دیکھیں فیصلہ کے لئے میں کوئی عقلی دلیل بھی نہیں دوں گا اب مجھے دیکھنا ہے کہ لکھنو والے سن رہے ہیں یا میں صرف بول رہا ہوں اور آپ بیٹھے ہیں کوئی عقلی دلیل بھی نہیں دوں گا اس لئے کہ جھگڑا مسلمانوں میں کے درمیان ہے اور جس مسلمان کے نزدیک عقلِ رسول محتبر نہ ہو والا میری عقل پر کیا بھروت ہوگی ایک صلاوات بھی دیجئے محمد و عالم تو اب جج ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے فیصلے سے انکار کی جورت کوئی کر نہ پائے اور ایسے جج کا نام ہے قرآن اس لئے کہ امتِ مسلمہ کے درمیان قرآن ہی ایک ایسا جج ہے جس کے فیصلے کو جو نہ مانے وہ کچھ بھی کہلائے مسلمان میں ہی کہلائے ہو سکتا ہے تو میں فیصلہ قرآن سے دوں گا آپ کو کہ آلِ عمران سے مراد کھو دیکھیں انتخاب چاہے دنیاوی ہو یا الہی ایک قانون ہر جگہ ہے کوئی بھی شخص جب کسی کو بھی منتخب کرنے کے لئے اڑتا ہے تو بغیر میعار بنائے منتخب نہیں کرتا ہر چننے والا ایک میعار بناتا ہے اور اس میعار پچی سے کھرا پاتا ہے اسے منتخب کر لیتا ہے ہو سکتا ہے آپ کا میعار انتخاب ایمانداری ہو دس کنڈیڈیٹ آپ کے سامنے ہیں اب آپ دیکھیں گے ان میں سب سے زیادہ ایماندار کون ہے آپ اسے منتخب کریں گے مان لیجئے آپ کا شوشل ورک میعار ہو تو دس آدمیوں میں جو شوشل ورک کرنے والا بہترین ہو آپ اسے چن لیں گے تو انتخاب چاہے دنیاوی ہو یا الہی میعار کے تحیون کے بغیر انتخاب نہیں ہوتا چند ہی دنوں میں کارپوریشن کے الیکشن ہونے والے آپ کے اپنے اپنے وارڈوں میں بیسوں لوگ کھڑے ہو جائیں گے آپ اوٹ ڈالنے جائیں گے تو کیا کوئی میعار بنائے بغیر بس جس کو پایا دے دیا آپ سوچئے ایک چھوٹے سے مختصر سے علاقے میں کارپوریٹر کا الیکشن اگر ہے تو بغیر میعار کوئی اوٹ نہیں دیتا اللہ عالمین سے چند ہاں ہے تو کیا اس کا کوئی میعار نہ ہوگا تو اب اگر میعار انتخاب الہی ہمیں معلوم ہو جائے تو فیصلہ بہت آسان ہے کہ آل عمران سے موسیٰ مراد ہیں یا آل عمران سے عیسیٰ مراد ہیں یا آل عمران سے علی اور اولاد علی مراد ہیں تو اب یہ میعار انتخاب الہی ہمیں کہاں سے معلوم ہوگا دنیا کی واحد کتاب ہے قرآن جس کا دعویٰ یہ ہے کہ کوئی خوشکوتر ایسا نہیں ہے جو ہمارے پاس نہ ہو ہم ڈھونڈ نہ پائیں یہ ہماری تلاش کی کمی ہو سکتی قرآن میں کمی نہیں ہو سکتی تو قرآن مجید نے الہی انتخاب کا میعار بتایا آپ توجہ دیں گے کیا ہے میعار انتخاب الہی کس میعار پر اللہ چنتا ہے کسی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ استفاہو علیکم وزادہو بستتاً فی العلم والجسم قرآن کہہ رہا ہے اللہ تمہارے درمیان سے اُسے چنتا ہے جو علم میں بھی سب سے زیادہ ہو اور طاقت میں بھی سب سے زیادہ ہو بھئی کیا سننا ہے آپ اللہ اُسے چنتا ہے جو علم میں بھی سب سے زیادہ ہو طاقت میں بھی سب سے زیادہ ہو تو فیصلہ ہو گیا اللہ پڑھے لکھے کو جنتا ہے جاہل کو نہیں جنتا اللہ پڑھے لکھے کو جنتا ہے جاہل کو نہیں جنتا تو مجھے ایک جملہ کہنے کا حق تو بارحال ہے کہ جو چالیس سال میں ایک سورہ نہ یاد کر پا ہے وہ اللہ کا جنا نہیں ہو سکتا اللہ کا جنا وہ ہوگا جو پہتا ہوتا ہی تورایت بھی پڑھے زبور بھی پڑھے انجیل بھی پڑھے قرآن بھی پڑھے ایک سلاوہ بھید محمد دیکھیں اللہ نے اپنے میار بتا دیا ہم پڑھے لکھے کو جنتے ہیں تو اس کا مطلب جو جاہل ہوگا اسے اللہ نہیں چنے گا اور اگر اللہ نے کسی کو چن لیا تو اللہ کا چن لیا جانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پڑھا لکھا ہے اچھا اب مسلمانوں کے ہر فرقے نے ایک فیصلہ دے دیا رسول ہے آلِ ابراہیم سے مراد نہیں زہن پہنچا آپ کا آلِ ابراہیم سے مراد رسول ہے یہ سارے مسلمانوں نے مانا یعنی ہمارا رسول اللہ کا چنہ ہوا ہے اور اللہ کہتا کہ ہم جاہل کو چنتے ہی نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے نبی کی جہالت سے متعلق جتنی روایتیں ہیں سب دسپین میں جانے کے لائے اللہ کہنا ہم جاہل کو چنتے ہی نہیں اور رسول ہمارا اللہ کا چنہ ہوا اس کا مطلب ہمارا رسول پڑھا لکھا ہے یہ قرآن سے ثابت ہے جو جس کا پڑھا لکھا ہونا قرآن سے ثابت ہو اسے جو جاہل کہے وہ خود ابو جیل کی اولاد ہے اللہ کہنا ہم سب سے زیادہ پڑھے لکھے کو چنتے ہیں ہم اسے چنتے ہیں جس کے پاس سب سے زیادہ طاقت اس کا مطلب اللہ کمزور کو بھی نہیں چنتا سب ریثانی کی پڑھے لکھے کو چنتا ہے طاقت والے کو چنتا ہے جاہل کو نہیں چنتا کمزور کو نہیں چنتا اب کمزوری چاہے ہاتھ پیر کی ہو نہیں چنے گا آپ محسوس کر رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں کمزوری ہاتھ پیر کی ہے نہیں چنے گا کمزوری دل کی ہے نہیں چنے گا کمزوری دماغ کی ہے نہیں چنے گا کیا سننا ہے آپ یعنی اگر کبھی زندگی کی کسی حصے میں ٹھوکر کھا کے گر جانے کا امکان ہے اللہ اسے کو نہیں چنے گا زندگی کے کسی ایک لمحے میں ہارڈ اٹیک کا خطرہ ہے اللہ نہیں چنے گا زندگی کے کسی لمحے میں بخار سے متاثر ہو کے ہزیان بکھنے کا در ہے اللہ نہیں چنے گا لیکن اگر اللہ نے چن لیا اس کا مطلب ہاتھ پیر کبھی جواب نہیں دیں گے دل کبھی جواب نہیں دے گا دماغ کبھی جواب نہیں دے گا بھئی اللہ کا چن لیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ دماغ کی گارنٹی ہے تو اب جس کے دماغ کی گارنٹی پروردگار لے لے اس کے ذہن پر جو حملہ کرے وہ خود پاگل کی اولاد ہے دیکھیں ہمیں جتنی دیر پڑھنا اس سے پہلے ہم اتریں گے نہیں آپ لوگ چاہے سلوات دھیرے سے پڑھئے اگر سلوات میں آواز اتنا جان لیے اگر دھیلی سلوات ہوئی تو ہم کہیں گے تو کچھ نہیں آپ سے لیکن یہ سمجھ کے جائیں گے کہ آپ کے گھر کی عورتوں نے بھوکا پیازا گھر سے باہر نکال دی تو اب اگر گھر والیوں کی عزت بچانی ہے تو دیکھیں اللہ نے دیئے دو میار انتخاب کہ ہم اسے چنتے ہیں جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہو ہم اسے چنتے ہیں جو سب سے زیادہ طاقت والا ہو اب آئیے دیکھ لیتے ہیں مسلمانوں میں ایک گروہ نے کہا آل عمران سے موسیٰ مراد آل عمران سے عیسیٰ مراد ایک گروہ نے کہا آل عمران سے علی مراد سیدھی سی بات ہے اللہ کہہ رہا ہے ہم سب سے زیادہ علم والے کو چنتے ہیں اگر موسیٰ کے پاس سب سے زیادہ علم ہے تو موسیٰ علی عمران اگر عیسیٰ کے پاس سب سے زیادہ علم ہے تو عیسیٰ علی عمران اور اگر علی کے پاس سب سے زیادہ علم ہے اب یہ علم کہاں سے پتا چلے گا تو یہ بھی قرآن ہی سے دیکھیں روایت و حدیث کچھ نہیں قرآن مجید میں ایک آیت ہے بزرگوں کو نہیں بتا رہا ہوں بزرگوں ہی سے تو میں نے سنا ہے بزرگوں ہی سے میں نے سیکھا ہے میں ہمیشہ اپنے بچوں کو جوانوں کو بتاتا ہوں بڑوں کو میری اوقات نہیں کی جو میں کچھ بتاؤں یہی تو سب مجھے بتانے والے ہیں میں اپنے بچوں کو بتا رہا ہوں قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس کا نام ہے آئے میساق میساق کے معنی وعدے کے ہیں آئے میساق یعنی وہ آیت جس میں اللہ نے اپنے تمام نبیوں سے نبی آخر الزمہ کا کلمہ بڑھنے اور ان کی مدد کرنے کا وعدہ لیا ہے اب اس آئے میساق حلق بہت لمبی آئے تھے اس آئے میساق کا ایک ٹکڑا صرف آپ کے حوالے کروں گا جتنے سے میرا مطلب حل ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت توجہ دیجئے گا آئے سننے میں اللہ کہا میرے حبیب یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے اپنے سارے نبیوں سے میساق لیا وعدہ لیا کیا؟ ایک سلاوات بھیج دیجئے محمد و عالم اچھا اب تک تو آپ نے جیسی چاہش بھیج لی اب کوئی دھیرے بھیجے گا تو میں جانوں گا میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے اپنے سارے نبیوں سے میساق لیا وعدہ لیا اے میرے نبیوں ہم نے تمہیں کتاب و حکمت میں سے من کتاب ہیں وہ حکمت ہیں ہم نے تمہیں کتاب و حکمت میں سے جو علم دیا ہے ہمارا ایک نبی آئے گا جو تمہارے اس علم کی تصدیق کرے گا ساتھی تمہاری نبوت کی گواہی بھی دے گا سن لی آپ نے آج بھی میں نے سنا دی ترجمہ بھی سنا دیا نبیوں سے اللہ نے کہا ہم نے تمہیں علم دیا ہے کتاب میں سے یہ میں سے اگر سمجھ میں آگیا نا تو میری محنت سوا رہا جا ہا ہے اب میں سے سمجھاؤں میں آپ کو دیکھیں یہاں شہزادی ہے کون این MARK کے سلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلہ اللہ علیہ وسلم سالانہ پروگرام ہوتا ہے جس میں دو پہر کی مجلس کے بعد نظر کا احتمام بھی ہوتا اس نظر میں کسی دن سالن روٹی کبھی دال روٹی کسی دن بیریانی یہ تو ہوتا ہے مان لیے دسترخان بیج گیا مومنین دو رویا بیٹ گئے بچوں نے بول میں سالن لالا کے رکھنا شروع کر دیا دسترخان پر ہم نے ایک بچے کے بازو پگڑا بھئیہ یہ سالن تم کہاں سے لائے ہو کہ جناب دیکھ میں سے اب ذرا مجھے بتائیے اس نے کہا ہم دیکھ میں سے لائے ہیں کون سننے والا یہ سمجھا کہ دیکھا سارا سالن اس بول میں لے آیا ہے جب اس نے کہا دیکھ میں سے تو سیدھی سی بات جتنی جگہ اس بول میں تھی اتنا سالن لے آیا پاقیہ دیکھ میں رہ گیا یہی تو مطلب ہوا نا اللہ کہا ہے میرے نبیوں ہم نے تمہیں علم دیا ہے کتاب میں سے تو مجھے کہنے حقا حق ہے کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے انبیاء تھے ان کے پاس جتنا علم پرداشت کرنے کی طاقت تھی اتنا علم اللہ نے انہیں دے دیا بقیہ کتاب میں سے کتاب میں رہ گیا یعنی کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کے پاتھ پورا علم کتاب ہو ہر ایک علم ملا ہے کتاب میں سے مگر ہماری جانِ خوربان اپنے مولا علی پر اسی قرآن میں جب اللہ نے علم علی کا ذکر کیا تو انشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل قفا بللہ ہے شہیدن بینی و بینکم و من عندہو علم القتاب اے میرے حبیب آپ کی نبوت کے دو گواں ہیں ایک تو میں خود ہوں اور ایک وہ علی ہے جسے ہم نے پورا علم قتاب دے دیا سلامت حدید محمد و علم محمد میرے نبی آپ کی نبوت کے دو گواں ایک تو میں خود ہوں اللہ کہہ رہا ہے اور ایک وہ علی ہے جسے ہم نے پورا علم کتاب دے دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم کے پاس علم کتاب میں سے نو کے پاس علم کتاب میں سے ابراہیم کے پاس علم کتاب میں سے موسیٰ کے پاس علم کتاب میں سے عیسیٰ کے پاس علم کتاب میں سے لیکن میرے مولا کے پاس کلے کتاب کا علم تو اب آپ ذرا جملے بھگور کی جگہ عیسیٰ بہت بڑے نبی موسیٰ بہت بڑے نبی ابراہیم کی عظمت سے انکان نہیں نو کی پڑائی سے انکان نہیں آدم کی پڑائی سے انکان نہیں مگر یہ سارے انبیاء وہ ہیں جن کے پاس ہے من کتاب علم اور علی کے پاس ہے ومنعندہ علم الكتاب تو بھائی میں ایک جملہ کہتا ہوں جب اتنے بڑے بڑے انبیاء میرے علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو یہ عرب کے گھس کھتے علی کا مقابلہ کریں گے سلامت بہت محمد وآلہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو علم کے میدان میں میرے مولا کے سامنے کھڑا ہو سکتے ہیں علاہ دا سے ہر نبی محترم ہے ہر نبی کے ہم عزت کرتے ہیں لیکن علی کے مقابلے میں اچھا تو علم میں تو علی کے برابر کوئی ہوا نہیں اب آئیے دا طاقت میں دیکھ لیتے ہیں اللہ نے دو میار بتایا علم اور طاقت اب دیکھتے ہیں طاقت میں سب سے آگے کون ہے اور آپ یقین جانیے ہم بڑے فراغ دل ہیں ہم تنگ دل نہیں ہیں یقین جانیے اگر طاقت میں بھی موسیٰ سب سے آگے نکل جائیں گے تو ہم مان لیں گے آل عمران سے موسیٰ مراد اگر طاقت میں عیسیٰ آگے نکل جائیں گے تو ہم بات سر جھکا کے تسلیم کر لیں گے آل عمران سے عیسیٰ مراد لیکن اے مسلمان ہو اگر طاقت میں علی سب سے آگے نکل جائیں تو بوس کے اینک اتھار دو تاثب ختم کر دو اور یہ ثابت کر دو کہ تمہاری ماں صاحب کردار ہیں اور آل عمران سے علی مراد لے اچھا ایک بات بتائیں آپ لوگ موسیٰ کو جانتے ہیں جی ارے کوئی ایک تو بولے جانتے ہیں کون سے موسیٰ کو جانتے ہیں اب آپ سوچے رہے ہوں گے یہ کون سے میں نے کیوں کہا دیکھیں زیادہ دن نہیں ہوئے ایک جگہ میں مجلس پڑھا تو میں یہاں میں نے پوچھ دیا موسیٰ کو جانتے ہو ایک بچہ کھڑا ہو گیا کہنا جناب موسیٰ کو یہاں کون نہیں جانتا چاہے مرنے کا کھانا ہو چاہے شادی کا کھانا ہمارے یہاں موسیٰ کے علاوہ کوئی نہیں پکاتا تو اب لفظے میں نے سوچ لیا ہے کہ اب جب موسیٰ کی بات آئے گی تو میں پوچھ لوں گا کہ آپ لوگ کون سے موسیٰ کو جانتے ہیں کہ کوئی موسیٰ پہ اور چی یہاں بھی تو نہیں ہے ہم موسیٰ پہ غمبر کی بات کر رہے ہیں جو کوئے تور پہ اللہ سے باتیں کرنے جایا کرتے تھے جنہیں تور پہ میراج ملی ایک سلوات بھیجئے محمد و عالمہ اچھا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ زور سے بھیجئے دیکھیں ہماری قوم پہ ایک الزام ہے ہم صرف فضائل علی پہ خوش ہوتے ہیں فضائرِ رسول پہ خوش نہیں ہوتے میں اب رسول کے سلسلے سے دو تین میرے ڈاپ کے لے رہا ہوں اور دیکھتا ہوں کون ہے جو خوش نہ ہو موسیٰ پہنچے کوئے تور پر مگر جیسے ہی تور کی وعدی مقدس پہ قدم رکھا آوازِ خُدہ تَعِفَخَدَانْ نَعَلَئِكْ موسیٰ جوتیاں اتارو اِنَّا قَبِ الْوَادِ الْمُقَدَسِ فُوَا اس لئے کہ تم جس جگہ قدم رکھ رہا ہو یہ وعدی مقدس ہے موسیٰ نے جوتے اتار دیئے ہم نے آوازی میرے مالک یہ اپنے نبی کی جوتیاں کے اتروا دیئے ارے تیرے نبی کی جوتیاں ہیں ہر دم پیروں سے لپٹی رہتی ہیں ہر دم نبی کے ساتھ ساتھ رہتی ہیں کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ساتھ ساتھ رہنے سے کیا جوتی نبی ہو جائے گی ارے چاہے جتنا ساتھ رہے جوتی جوتی آئے نبی نبی آئے سلامت بہت محمد وعالی محمد کہ جوتیاں اتار کے آؤ یہ وادی مقدس ہے اچھا موسیٰ کی جوتیاں اتروا دیئے اللہ نے میرے نبی کی میراج کا در دن آیا نہیں رات آئی میراج دن میں تھوڑی ہوئی تھی میرا نبی پہنچا آج کی بلندیوں پر موسیٰ کا حشر دیکھ چکا تھا میرا نبی دیکھتا ہوں کیسے آپ فضائل رسولٹ پر نہ خوش ہوگئے موسیٰ کا حشر دیکھ چکا تھا میرا نبی جوتیاں اتروا ہی گئیں تو میرے نبی نے بھی چاہا کہ آج پا خدم رکھنے سے پہلے جوتی اتار دیں آواز ہے خدا تھا ہی میرے حبیب جوتی نہ اتارنا میرا نبی جوتی پہن گیا ہو میرے نبی نے آواز دی مالک تو نے موسیٰ کی تو جوتی اتروا دی مجھ سے کہا رہا جوتی پہن گیا ہو کب موسیٰ کی جوتی اس لئے اتروا ہی تاکہ وادی مقدس پہ پہل رکھے جب وادی مقدس سے مس ہو تو موسیٰ کا مردبہ بلند ہو جائے اور تم سے جوتیاں پہن کے آنے کو اس لئے کہہ رہا ہوں تاکہ میرا عرش تمہاری جوتیوں سے روند آ جائے میرا عرش عرش سے محلہ ہو جائے تمہاری جوتیوں سے میرا عرش روند آ جائے تو میرا عرش عرش محلہ ہو جائے پیغمبر کی جوتیوں کا مرتبہ سمجھ میں آیا یہ میرے نبی کی جوتیوں کے نیچے آ جائے تو عرش عرش محلہ ہو جائے نہیں آئیسے نہیں ساری ہورے اسی عرش کے نیچے ہیں سارے غلمان اسی عرش کے نیچے ہیں کوسر اسی عرش کے نیچے ہیں سبیل اسی عرش کے نیچے ہیں توبہ اسی عرش کے نیچے ہیں سل سبیل اسی عرش کے نیچے ہیں نہیں آدم اسی عرش کے نیچے ہیں نو اسی عرش کے نیچے ہیں ابراہیم اسی عرش کے نیچے ہیں موسیٰ اسی عرش کے نیچے ہیں عیسیٰ اسی ہرش کے نیچے نہیں آپ کو لطایا کہا بھائیسی ہرش کے نیچے پوری کائنات اس ہرش کے نیچے ہرش میرے نبی کی جوتیوں کے نیچے پوری کائنات ہرش کے نیچے ہرش میرے نبی کی جوتیوں کے نیچے اور یہ جوتیاں میرے نبی کے پیروں کے نیچے تو جب جوتیوں کا مرتبہ سمجھ میں نہ آئے تو قدم رسول کا مرتبہ کہاں سے سمجھ میں آئے گا ساری کائنات عرش کے نیچے عرش میرے نبی کی جوتیوں کے نیچے جوتیاں میرے نبی کے پیروں کے نیچے اور یہ پیر میرے نبی کے سینے کے نیچے یہ سینہ اتنا بہت مت کہ اللہ نے اسی میں قرآن اتارا میں چاہ سننا ہے آپ کوئی ہے جو بتائے اس سینے کی حضورت کیا ہے اور میرے نبی کے شانے اس سینے کے نیچے سینہ ان شانوں کے نیچے اب کون بتائے گا نبی کے شانوں کا مرتبہ آئے 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 ہے کوئی مائیکلال جو بتائے نبی کے شانوں کا مرتبہ کیا اور جب شانوں کا مرتبہ سمجھ میں نہ آئے تب ذرا سوچنا اس حالی کا مرتبہ کیا ہوگا جو انشانوں پر سوار ہو گیا سلام آج بھید محمد و عالمون اچھا دیکھیں میں نے بات شروع کہاں تھی کیا پہنچ کہاں گے موسیٰ پہنچے کو ہے تور اللہ نے اپنی اور موسیٰ کی ساری گفتگو ایک آڈیو کیسٹ میں ٹیپ کر رہا ہے آپ کہیں صاحب اب آڈیو کا زمانہ نہیں رہ گیا آپ آڈیو کی بات کر رہے ہیں تو بھئیہ سی ڈی یا ڈی وی ڈی یا آڈیو کی میں بات کروں تو آپ تو جانتے ہیں نا کہ سب میں آواز کے ساتھ ساتھ صورت بھی دکھائی دیتی ہے تو اب مگر میں سی ڈی کہہ دوں ڈی وی ڈی کہہ دوں آڈیو کو ہوں ویڈیو کو ہوں تو مجھے پھر صورت بھی تو اللہ اور موسیٰ کی دکھانی پڑے گی اور وہ میں دکھا نہیں سکتا اسی لئے میں نے کہا آڈیو کیسٹ اللہ نے بنوای خالی آواز ہوئی ہے تو اللہ نے آڈیو کیسٹ بنوای یہ اپنی اور موسیٰ کی باتیں ٹیپ کر آکے قرآن میں ڈاؤن لوڈ کر دیا اب قیامت تک جس کا دن چاہتے ہیں اب سنیے جو بات اللہ اور موسیٰ میں ہوئی ہے پہنچے موسیٰ اللہ نے آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا تِلْكَ بِيَمِينَكَ يَا موسیٰ موسیٰ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے قَالَهِيَا اَثْحَيَا موسیٰ نے کہا یہ میرا آسا ہے اَتَوَكَّعُ عَلَيْهَا اسی لئے پہ ہم تکیہ کرتے ہیں وَاَحُشُّ وَبِهَا عَلَا غَنَمِي اسی سے ہم اپنی بھیڑوں کے لئے پتے توڑتے ہیں وَلَيَا فِيهَا مَارِ بَوْخْرَ اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس آسا سے ہم لیتی ہیں قَالَهِيَا اَلْقِهَا یا موسیٰ اللہ نے کہا موسیٰ اس آسا کو زمین پر پھیکو فَالْقَاهَا وہ موسیٰ نے پھیک دیا اب جو موسیٰ نے آسا زمین پر پھیکا تو ہوا ایک چمتکار جی موسیٰ کا آسا ساپ بن گیا جب ساپ بن گیا تو اللہ نے کہا خوزہا اس کو پکڑو خوزہا موسیٰ اسے پکڑو اچھا ایک بات بتائی اللہ نے کہا پکڑو اسے کسے یہ ساپ کو جو اصلہ ناسا تھا ساپ تھا تھوڑی وہ اللہ نے بنا دیا وقتی طور پر اللہ نے کہا اسے پکڑو اگر موسیٰ جھپٹ کے پکڑ لیتے تو اللہ کیا کہتا موسیٰ شاباش بڑے بہادر ہو تم تم ڈرے نہیں ہم نے کہا تم نے ساپ پکڑ لیا اللہ تعریف کرتا نا یہی مگر قرآن کہہ رہا اللہ نے تعریف نہیں کی کہا ولا تخاف خوزہا پکڑو اسے ولا تخاف درو نہیں ڈروں نہیں کہنا اللہ کا اس بات کی دلیل ہے کہ موسیٰ ڈرے میں چوجہ چھا رہا ہوں میں اللہ نے کہا ڈروں نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ نبی بہت مگر دل ایسا تھا کہ ساپ پکڑنے کی ہمترہ تھی اے دنیا والوں اب ہم سے عزمتوں نبو عزمت ہیں نبوت و امامت پر بحیث نہ کرنا جو نقلی ساپ سے ڈر جائے وہ نبوت ہے اور جو گہوارے میں گلہ ایزدر چیر دے سلام آج جیے جو نقلی ساپ سے ڈر جائے وہ نبوت ہے اور بچپنے میں جو اصلی کلہ ایزدر چیر دے وہ امامت ہے جو نبوت ہے جو نبوت ہے اچھا اللہ نے کہا ڈر ہو نہیں پہلے تو اللہ نے کہا پکڑو انہوں نے نہیں پکڑا تو جب نہیں پکڑا تو اللہ نے تھوڑی سی تسلی دی ڈر ہو نہیں یعنی پکڑ لو اچھا اب اگر پکڑ لیتے تب بھی اللہ کہتا چلو کوئی بات نہیں تھوڑا سا ڈر کے تم نے ہماری بات مانتو لی مگر جب اللہ نے کہا ڈر ہو نہیں تب بھی انہوں نے نہیں پکڑا تب اللہ کو ایک جملہ اور کہنا پڑا سنوری دوہا سیرت احل اولا اے موسیٰ گھبرا کیوں رہے ہو یہ کوئی اصلی صاحب تھوڑی ہے ہاتھ لگا کے دیکھو جیسے ہی تم چھو ہوگے ہم اسے پھر لاکھی بنا دیں آپ کچھ محسوس کر رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں نقلی صاحب اللہ نے کہا پکڑو نہیں پکڑا اللہ نے کہا درو نہیں تب بھی نہیں پکڑا تو اب اللہ کو پوری ڈیٹیل بتانی پڑی یہ لاٹھی ہے یہ تمہارا آسا ہے یہ اصلی صاحب نہیں ہے جیسے ہی تم اسے چھو ہوگے ہم اسے پھر پہلے جیسا یعنی آسا بنا دیں گے لاٹھی بنا دیں گے تو یہ پوری داستان موسیٰ کی کوہتور پر اس بات کی دلیل ہے کہ موسیٰ کے دل میں طاقت تھی مگر اتنی نہ تھی کہ رینگ دے ہوئے صاحب کو پکڑ لیتے اے مسلمانوں آل امران سے علی کے ہوتے یہ موسیٰ کیسے مراد ہوں گے یہ تو نقلی صاحب جڑا رہے اور ایک اللہ اردتیر رہے آئے تو موسیٰ کے دل کا مقابلہ علی کے دل سے نہیں ہو سکتا اور اللہ کہہ رہا ہم چنتے اسے ہیں جو طاقت میں سب سے زیادہ ہو تو موسیٰ کا ٹکٹ تو کٹا اب آئیے ذرا عیسیٰ کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہودیوں نے عیسیٰ کو پکڑا اور پکڑ کے قید خانے میں بند کر دیا اور ان کو اوپر ایک نگہبان لگایا انتہائی بےہودہ انسان اسی بےہودے کا ہم قافیہ اس کا نام یہودہ اسے معین کر دیا کہ ان کی نگرانی کرنا بھاگ کے جانے نہ پائیں گئے اب ایک دن یہودیوں نے فیصلہ کیا کہ عیسیٰ کو ہمیں سولی دے دینا ہے آئے یہودی قید خانے تک اور یہودہ سے کہا عیسیٰ کو لے کے باہر آؤ اب جب یہ یہودہ قید خانے میں داخل ہوا عیسیٰ کو پکڑ کے باہر لانے کے لیے تو عیسیٰ پیغمبر ہے نا انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ ہمیں پکڑ کے باہر لے جائے گا تاکہ ہمیں سولی دے دی جائے تو تصور موت میں عیسیٰ تھوڑا مزمہل ہوئے یہ سوچ گا کہ ہماری کہانی ختم مگر اللہ کو اپنے نبی کا ملال اچھا نہیں لگا اللہ نے کہا عیسیٰ اگر تم موت کے تصور سے گھبرا رہے ہو تو گھبرا ہو نہیں ہم تمہیں چرخے چاروں کو اٹھائے لیتے ہیں ہم تمہیں چوتے آسمان پر بلائے لیتے ہیں اور یہ ملون یہودہ ہم عیسی کو عیسیٰ کی شکل دے دیتے ہیں تو وہ عیسیٰ کی شکل پا گیا اب وہ جیل خانے کا ہر کمرے میں ڈھونڈ کے اس کو خبر نہیں تھی کہ کیا کرامت ہو گئی باہر آیا یہودیوں کے پاس کی عیسیٰ تو اندر ہائی نہیں یہودیوں نے عیسیٰ کو پکڑ لیا اچھا ہم کو داؤں دے رہے ہو خود ہی عیسیٰ ہو موت سے تھوڑا متاثر ہوا تصور موت سے عیسیٰ کا دل متاثر ہوا کی نہیں تو اتنا تو ماننا ہی پڑے گا ڈرے ہوں یا نہ ڈرے ہوں موت سے گھبرائے ہوں یا نہ گھبرائے ہوں لیکن تصور موت سے تھوڑا متاثر ہوئے ضرور اب یہ عیسیٰ اس حلی کے مقابلے میں کیسے چھن لیے جائیں گے جس حلی کی شان یہ ہو کس سفین کے میدان میں تلواریں چل رہی ہیں نیزیں چل رہے ہیں کمانیں کڑک رہی ہیں تیر برس رہے ہیں اور علی مسلح بھی جا کے نماز پڑھا ہے ابن عباد نے پوچھا یا علی اس حالت میں نماز تو علی نے کہا ہے ابن عباد علی کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ موت اس پر آ پڑے گی یا وہ موت پچا پڑے گا ایک سلاوات بھیجئے تو اب میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ علم میں بھی علی کا مقابلہ نہیں طاقت میں بھی علی کا مقابلہ نہیں موسیٰ علم میں پیچھے عیسیٰ علم میں پیچھے طاقت میں موسیٰ پیچھے طاقت میں عیسیٰ پیچھے پھر بھی لوگ زد پڑھے ہوئے ہیں کہ آل عمران سے موسیٰ مراد آل عمران سے عیسیٰ مراد تو لوگوں کے ہڑنے سے علی کا مقاب نہیں جنے گا ہاں ان سب کی مائے گالیاں کھانے کے لائق ہو جائیں ایک سلاوات بھیجئے بے سب کیا دعوت بس میرے دوستو میں نے گفتگو تمام کر دی اب یہ ہیں تو بہت سی چیزیں لیکن فیلحال بس طاقت کے سلسلے میں میں نے ہاتھ پیر کی طاقت کا ذکر کیا آپ سے ہم نے دل کی طاقت کا ذکر کیا دماغ کی طاقت کا ذکر کیا بس ایک طاقت میں نے چھوڑ رکھی تھی اور اس طاقت کا نام بھی سن لیے وہ ہے صبر کی طاقت حالانکہ ہمارے یہاں صبر کا استعمال کمزوری کے لیے ہوتا ہے طاقت کے لیے صبر کا استعمال نہیں ہوتا کسی نے دس گالیاں دے دی خاموشی سے آگے بڑھ گئے جب کسی نے سوال کر دیا کہ بھئیہ اس نے اتنی گالیاں دی تم نے کچھ کہا کیوں نہیں کہا کیا کرتے لڑنے کی طاقت نہیں ہے اس سے صبر کر لیا لڑنے کی طاقت نہیں تھی صبر کر لیا جب لڑنے کی طاقت نہیں تھی تو صبر تھوڑی یہ تو مجبوری ہے صبر نہیں ہے تو ہمارے یہاں صبر کا استعمال کمزوری کے طور پر ہوتا ہے لیکن صبر اصلا بہت بڑی طاقت ہے اور میں ایک جملہ کہہ کے اپنی منزل پر آ جاؤں خدا نہ کرے آپ کو کبھی کسی کی مدد کی ضرورت پڑے لیکن انصاف سے بتائیے اگر آپ کو مدد کی ضرورت پڑے تو کیا آپ اس سے مدد لیں گے جو خود کھڑا نہ ہو پا رہا ہو آپ کیسی بات کر رہے ہیں مدد لیں گے تو طاقت والے سے مدد لیں گے اس کا مطلب مدد ہمیشہ طاقت سے لی جاتی ہے اب قرآن کی آئے سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہ دینہ آمنوستعینو بالشبر وصلا اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد لو اللہ کہہ رہا ہے نماز اور صبر سے مدد لو اس کا مطلب نماز بھی ایک طاقت کا نام ہے صبر بھی ایک طاقت کا نام ہے اور یہ صبر جو طاقت ہے نا اس کے سلسلے سے سن ایک سج کے بعد اب کچھ کہنے کی گنجائش ہے اس لئے کی فوجوں کی طاقت دولت کی طاقت اقتدار کی طاقت سب یزید کے پاس تھا میرے مظلوم حسین کے پاس صرف ایک صبر کی طاقت مگر اسی ایک صبر سے فوجہ ہاری اقتدار ہارا تقت و تاج ہارا خزانہ ہارا فوجہ ہاری یہ لفاظی نہیں آئے آج دنیا خود دیکھے اتنی طاقت ہے دنیا بھی رکھنے کے بعد بھی یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں لیکن جس کے پاس صبر کی طاقت تھی وہ آج کائنات کا شہنشاہ ہے کسی فرقے کی شرط نہیں ہے حسین کے سامنے سر جھکانے کے لئے کسی فرقے کی شرط نہیں ہے ہر فرقے کا آدمی حسین کے سامنے جھر کر رہا ہے کیوں؟ اس لئے کہ حسین نے دنیا کے سامنے سر نہیں جھکایا اللہ کے سامنے سر جھکایا اور اللہ کی طاقت کے سامنے ہی ہمیشہ سر نہیں گو رہا ہے صرف خدا کے سامنے سر جھکانے کا انہام خود گلہ کٹنے والا نو کے نیزہ پر بلند کر کے لے کے چلا دنیا میں عورت کو سنف نازو کہا جاتا ہے بادِ حسین قافلِ حسینی کی سربراہ میری شہزادی زینب جسے دنیا نے سنف نازوک سمجھا ایمانداری سے بتائیے کوئی شیعہ ایسا ہے جو یہ تصور کر لے کہ زینب مجبور تھی قربلا میں زینب لاچار تھی قربلا میں ارے لاچاری اور مجبوری کا تصور بھی گناہ ہے فقط شہزادی نے اتنا کہہ دیا تھا دربارہ یزید میں جانے سے پہلے کہ یزید کے لئے میں شمر کے لئے بددعا کروں گی بددعا کی نہیں تھی خالی کہہ دیا تھا شمر زمین میں دھسنا شروع ہو گیا تو جس کے فقط اتنا کہہ دینے پر انقلاب کی صورت نمائی ہو گئی اگر کہیں اس نے ہاتھ اٹھا دی ہوتے توہ بالا ہو جاتی ہے دنیا تو زینب مجبور بیوی کا نام نہیں ہے مگر باد حسین وارث انبیاء ہے زینب وارث اسلام ہے زینب وارث دین و شریعت ہے زینب حسین نے اگر صبر سے کربلا جی تھی تو زینب نے صبر کے ذریعے کوفہ اور شام جی تھی اے میری شہزادی زینب آپ پر لاکھو سلام ایک خادم شہزادی زینب کے اس حال سواب کی مجلس ہے اس لئے میں چاہتا ہوں بس اپنی اسی شہزادی کا جم جملوں میں تذکرہ کر کے مجلس کو تمام کر دوں تاکہ اس کی روح بھی شاد ہو جائے ساری زندگی شہزادی کی خدمت کی آج بھی اسی شہزادی کا ذکر سن لیں کون شہزادی جسے ثانیت زہرہ کا خطاب ملا کون شہزادی جسے زینب خود باپ نے کہا جس پر خود مشیعت کو ناز ہے جس پر خود قدرت کو فقر ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ اِحْسَنُ الْخَالِقِينَ خود اللہ آواز دے رہا ہم نے کتنا بہتر قل کیا ہے سنوگے میرے دوستو کربلا سے پہلے اگر سر سے چادر کھسک گئی سوتے میں تو سورج میں ہمت نہیں تھی کی نکل آئے اسلام میں نامحرم سے سر کو چھپانا واجب ہے لیکن زینب اس بی بی کا نام ہے جس کا کھلا سر کبھی علی نے نہیں دیکھا جس کا کھلا سر کبھی حسین نے نہیں دیکھا جس کا کھلا سر کبھی عباس نے نہیں دیکھا جس کا کھلا سر اس کے بھتیجے سیدہ سجاد نے کبھی نہیں دیکھا لیکن گیارہ محرم کی صبح جب کافلہ کربلا سے چلا تو کھلے سر زینب چلی اور ساتھ ساتھ وہ بھتیجہ چلا جو اتنا غیرتدار تھا کہ جس کے لئے خود مولا علی نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا سیدہ سجاد اتنا غیرتدار ہے اے زینب اگر تمہیں کھلے سر گھر میں بھی دیکھ لے گا تو مجھے در ہے کہ کہیں یہ مر نہ جائے جو گھر میں بھی پھوپی کو کھلے سر نہ دیکھے اس نے کوفے کے بازار میں ننگے سر دیکھا اس نے اپنے سیاد کے دربار میں ننگے سر دیکھا اس نے شام کے بازار میں ننگے سر دیکھا اس نے یزید کے دربار میں ننگے سر دیکھا ارے بھائی جب کافلہ لٹ کے مدینہ آیا عبداللہ نے جانا کہ شہدادی زینب کی چادر چھینی گئی بازووں میں رسی باندھی گئی تو دوڑ کے میرے بیمار امام کے پاس آئے مولا مجھے کوفہ جانے کی اجازت چاہیے میرے بیمار امام نے پوچھا اے پھوپا کوفہ جا کے کیا کی جگہ کہا میں نے سنا ہے علی کی بیٹی کی چادر چھینی گئی میں نے سنا ہے ان کے بازووں میں رسی باندھی گئی انہیں بازاروں میں ننگے سر پھیرایا گیا میں کوفے میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا میں یہ سنا تھا میرے بیمار نے سر بھیٹ لیا اے پھوپا آپ نے سنا تو آپ کا یہ حال ہو گیا ذرا میرے دل سے بوچھئے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا چادر چھینی جا رہی ہے غیروں کا مجمع ہے میری بوپی کھلے سر گھڑی ہے بسر بابی اعزا جو بات مجھے کہنی ہے وہ سنی جس کا کھلا سر کبھی کسی نہ نہ دیکھا وہ بازاروں سے کھلے سر گزری تو درباروں سے کھلے سر گزری تو سبر کی طاقت زینب کے ہاتھوں سے چھٹنے نہ پائی مگر نتیجہ یہ ہوا وقت سے پہلے زینب بوڑی اور ایسی بوڑی ہوئی جن کے ساتھ پوری زندگی گزری تھی انہی نے دیکھا مگر پہچانا نہیں بس آخری جملہ سنیے جناب ام البنین جب مدینہ میں اس خائمے میں داخل ہی ہوئی جس میں شہزادی زینب پہچی تھی شہزادی نے ماں کو دیکھا ایک مطا دل بھر آیا جہاں دھوڑ کے ماں سے لپٹ کے روئے آزادہ رو جملہ پرداشت کر پاؤ گے جیسے ہی زینب دھوڑ کے ماں کے سامنے آئی ام البنین نے کہا اے زیفہ میرے سامنے سے ہٹو مجھے زینب سے ملنا ہے یہ جملہ سننا تھا زینب نے سر بھیٹ لیا اے امم آپ کی زینب ہی تو اچھا اب تک جو نہیں رویا ہے وہ جملہ کی جس کے بعد اب کوئی آنکھ بچے گی نہیں جس کے آنکھ سے آسوں نہ آ جائے امم آپ کی زینب میں ہی تو ہوں برہوایت کہتی ہے ایک بتا ام البنین نے یوں سر سے پیر تھی غور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا میری آقا زادی زینب میری شہزادی زینب اتنا بتا دیجئے آپ بھوڑی ہو گئیں شہزادی زینب نے سر پیٹ لیا امم میری آنکھوں کے سامنے میرا بھرا گھر لڑ گیا امم میرا ماجایا میرے سامنے زباہ ہو گیا روایت کہتی ہے اتنا کہہ کے زینب نے ماتم کیا ہائے حسین مگر اس ماتم میں غضب یہ ہوا کہ چادر بازو سے ہٹ گئی ام البنین کی نگاہیں زینب کے بازو اپا گئیں نیل کے نیچان دیکھے شہزادی ماتم کر رہی تھا ام البنین نے دونوں بازو پکڑ لیا شہزادی ٹھہرئے ٹھہرئے آپ کا گھر لوٹا گیا ہے زندگی بھر روئیں گی آپ میں کبھی نہ منع کروں گی مگر میرے ایک سوال کا جواب دے دی یہ آپ کے بازو پر نیل کیسے ہیں جملہ سنو یہ بازو پر نیل کیسے ہیں کہ امم نہ پوچھئے آپ سے برداشت نہیں ہو کہا نہیں شہزادی آپ کو آپ کے بابا کی غصاب بتائیے یہ نیشان کیسے ہیں کہا اممہ تو سنیے پھر ان بازووں میں رسی باندھی گئی بس اب وہ جملہ جس کے بعد مجلس تمام ان بازووں میں رسی باندھی گئی بھائی ایک مطبع ام البنین کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا آنکھوں میں لال جوڑے ہوڑے زینب کے سامنے ماں ہوتے ہوئے ہاتھ جوڑ دی شہزادی بس اب ایک سوال کا جواب دیجئے وانا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا آپ کے بازووں میں رسی باندھی گئی کہا ہاں ماں کہا بس شہزادی اتنا بتا دیجئے جب رسی باندھی گئی عباس کہا تھا خدا کی قسم اگر عباس نے مدد میں گوتا ہی کی ہے میں معاف نہ کروں گی یہ سننا تھا زینب نے سر بھیٹ لیا اے اممہ میرے بھائیہ کی وفاداری پر شک نہ کیجئے جب تک میرا عباس زندہ تھا کسی میں نظر اٹھانے کی بھی ہمت نہ دی مگر ہائے جب میرا شیر مر گیا میری چادر چھینی گئی میرے بازووں میں رسی باندھی گئی اما عباس کے بعد ہم بے سہارا ہو گئے کوئی ہمارا مددگار نہ رہا ومسیبتا وغربتا وعليا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ غَلَمُ اَيَّمٌ قَلَبِينَ قَلِبُونَ لَعَانَتُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ آپ سبھی حضرات سے پھر ایک بار گزاریش ہے دعا مغفرت کے ساتھ بلندی درجات کی دعا کے ساتھ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر سید علی رضا مرہوم ابن نقی حسین مرہوم کی روح کو اس کا ثوابی سال فرماتے ہیں حضرات دیکھیں ذکریں مولا حسین کے بعد شہدت امام حسین کے ذکر سننے کے بعد جب آنکھیں آنسوں سے بھیگی ہوتی ہیں تو میرے چھٹے امام نے فرمایا ہے کوئی بھی جائز دعا رد نہیں ہوتی آپ سب بھی حضرات دعا فرمائیں ایک چھوٹی سی بچی ہے جو بہت علیل ہے آپ دعا فرمائیں شہزادی زینب کے صدقے میں اس بچی کو جل سے جل شفاہ کاملہ اور شفاہ آجلہ نصیب ہو فتقبل مننا انکان تصمیو